وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِنْ خِيَانَتَيْنَ اور اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم کی خیانت کا ابن شیعب زہری نے کہا ہے کہ یہ بنو قرعزہ کے خلاف نازل ہوئی ہے فَمْ بِذِي لَيْهِمْ تُوڑ دو ان کا آہاد اللہ سوا کھل کر اِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْخَائِنِينَ میں شک اللہ پسند نہیں فرماتے خیانتگیروں کو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا قُمَانْ نَا قَرَوُوا لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بچ نکلیں گے کافر یہ نہیں سنجھے کہ وہ اللہی گرف سے بچیں گے اِنَّهُمْ لَا يَعْجُدُونَ بِشَقْو بِبَسْتْ نِي كَرْسَكْتَي وَاَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعَاتُمْ اُتِيار کرو ان کفار کے خلاف جو تم سے ہو سکے ہیں من قوت ان طاقت میں سے جنگی طاقت وَمِرْ رِبَاتِ الْخَيْلِ اور جنگی گوڑے تُرْحِبُوا نَبِهِيَ دُوَا اللَّهِ وَا دُوَاكُمْ درادو اس کے ذریعے خدا کے دشمن کو جو دشمن تمہارا بھی ہے حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے کامل قوة قوت سے کیا امراض آپ نے فرمایا دور سے مارنا تو محدث مجبور تھا و محصر کہ اس نے تیر سے ترجمہ کیا تیر مراد نہیں ہے دور سے مارنا میزائل مارنا دور سے مختلف سائنسی طریقوں سے حملہ کرنا یہی ہے آپ نے فرمایا دور سے مارنا کہ تمہارا نقصان نہ ہو دشمن کا نقصان گیا گا اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت اور جنگی گوڑے مستطع تم کے دو تفسیریں جہاں درد تمہاری طاقت چلے انتہائی درجے کی کوشش کرو اور دوسرا یہ کہ جو تم سے ہو سکے تُرْحِبُونَ بِهِيَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ کراچی اونیورسٹی میں میرا درخ رکھا گیا تھا اور اس میں جنگی علوم و فنون کی کتابیں زیر باز کی تو جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایٹم بم بنانا اور ہائیڈروجن بم بنانا یہ عالم اسلام پر پڑا گیا تو ایک بی بی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا آجی کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمر نے ایک دشمن پر حملہ کیا تھا اور لوگوں کے فصلوں سے فوج گزر گئی آپ نے باقاعدہ ہرجانہ ادا کیا ایٹم بم و ہائیڈروجن بم پھٹنے کے بعد تو تین سو سال تک وہ سرزمین میں کارا ہو جائے میں نے کہا بی بی تم نے قرآن کی آیت کو سمجھے گئی قرآن کہتے تُرْحِبُو نَبِهِ عَجُوَ اللَّهِ وَعَجُوَ قُبْ درانا مرصود ہے درانا چلانا مرصود نہیں ہونا ضروری ہے ہونا ضروری ہے وَآخرِ اِرَ مِنْ دُوْنِهِ وَآخرِ اِرَ مِنْ دُوْنِهِ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر روح المعانی میں تفسیر البحر المحیط میں معانم التنزیل میں انوار التنزیل میں تفسیر کبیر میں اور تفسیر امام مجاہد میں تفسیر سسیاند میں تفسیر السراج المنیر میں تمام معتبرات میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ساز و سامان جنگ کا نہ ہو تو جنگ فرض نہیں ہو کہ کہیں مسلمان بادشاہوں نے بے انتہا غفلت کی جب عیسائی ٹکنالوجی میں سائنس میں ترقی کر رہے تھے تو یہ بھی اسی زمین پر رہے تھے انہوں نے ان سے اسپین لے لیا سلطنت کی ترکیہ و عثمانیہ توڑ کے رکھ دی لیکن ان میں عقل و غیرت نہیں آئی افسوس صد افسوس اور جب مسلمانوں میں غیرت تھی تو اللہ ان کی مدد کر لے گا وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطْوَاتُمْ تیاری کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے من قوت ان طاقت و طوانائی میں سے وَمِنْ رِبَاتِ الْخِیرِ اور جنگی بوڑوں میں سے تُلْحِبُونَ بِهِيَ دُوَ اللَّهِ وَا دُوَكُمْ کہ دراسکو اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو جو تمہارے بھی دشمن ہیں وَآخرُنِنَ مِنْ دُونَهِ وہ کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کے علاوہ اور قبائل بھی ایسے ہیں جو نافرمان ہے اور تحت شکن ہے لَا تَعْلَمُنَهُمْ تم نہیں جانتے ان کو اللہ ہو یعلمو ہم اللہ جانتے ان کو وَمَا تُنْ شُقُمْ مِنْ شَائِنْ فِي سَبِیرِ اللَّهِ اور جو تم خرد کرو گے اللہ کے راستے میں يُوَفَّ إِلَيْكُمْ پُورَ دیا جائے گا تم کو وَآخرُنَ تُمْ لَا تُظْلَمُونَ تمہارے سال ظلم نہیں ہوگا یہ تو جنگی روح ہے اب اگر سلے کی روح ہو وَإِن جَنَهُ لِسَلْمِ اور اگر وہ لوگ جھک جائیں سلہ کرنے فَجْنَخْ لَهَا اب بھی جھک جائیں سلہ اچھی ہے وَسُلْحُ خَیر وَتَوَقَّنَ اللَّهِ بَرُوسَ کیجئے اللَّهِ بَرْ إِنَّهُ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ بے شک وہ سننے والے جاننے والے ہیں وَإِيُّهُ وَيَخْدَوْكَ اور جسلِ کے بعدے وہ ارادہ کرتے ہیں دھوکہ دینے کا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ پس بے شک کافی آپ کے لئے اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَسْبُكَ عبارت توی ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَسْبُكَ لیکن فرمائے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ پس کافی تیرے لئے اللہ ہے اس میں بلاغت زیادہ ہے وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُمِنِينَ اللہ وہ ہے جو تعیید فرماتے آپ کی مدد کر کے اور مسلمانوں کے ذریعے وَالَّهَ بَيْنَ قُلُوبِهِ محبت تاری اللہ نے مسلمانوں کے جلوں میں لَوَن فَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر آپ خرچ کر دے جو خزانے ہیں زمین میں سب کے سب مَا عَلَّفْتَ بِيْنَ قُلُوبِهِمْ آپ محبت نہیں دار سکتے ان کے دلوں میں وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلَّفُ بِيْنَهُمْ لیکن اللہ محبت ڈالتے ان کے دلوں میں اِنَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک وہ غالب اور حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عقیدت عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کسی پیسے اور خرچے کا نتیجہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو محبت صحابہ کے دلوں میں ڈالی آپس میں وہ مثالی ہے اگر روئی زمین کے سارے خزانے آپ خرچ کر لیں مَا عَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ چِدَخْبَلْظِرِمِنَي نَوِي اَوْ مَهِمْ جِنشِیدَ مُلَا لیکن آیت سے دلالتاً یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ خرچ اور نفق کیسے محبت پیدا ہوئے ایسی تو نہیں پیدا ہو سکتی جو خدا نے صحابہ کے دلوں میں نبی کے لیے ڈالا ہے اور جو مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اسلام کے لیے ڈالا ہے لیکن انفاق کی سبیل اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّهَ مَمَنَهُمْ لیکن اللہ نے محبت تعلیم میں اِنَّهُ وَزْزِيدُ الْحَكِيمِ آیت ایک سیر ہے محبت کے لیے اور محبت کے لیے ڈالا ہے محبت تک دیگر